عوام پر زیادہ پوچ پڑھ رہا ہے عوام ہے جو ایمپلوئی ہو آپ کتنا ٹیکس کر سکتے ہیں رول اوور کھرنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہیں آپ دوسرے لوگوں سے مل رہے ہیں اب تو آپ نہیں پیکہ سکتے ہیں نکتہ چینی نہیں کریں تو ڈیفالٹ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور دیگر ممالک میرا پروگرام دیکھیں والوں کا بہت بہت شکریہ ہے ناظرین آپ کے کومنٹس کا آپ کی کرٹیسزم کا بہت شکریہ پاکستان میں بہت نازک مرحلے پر پاکستان کے واقعات چل رہے ہیں اور دو وجوہات ہیں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اور اکنامک جو والکل ڈیویسٹیشن ہوئی ہوئے ہیں اور اسی کا حل جو ہے وہ ہے کہ ہماری جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی اور اگر پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آگی تو معیشت بہتر نہیں ہوگی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا دو تین بڑے امپورٹنٹ کرنٹ ایویٹس ہوئے ہیں اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے جعوید حسن صاحب کو آپ کی پرجوش ریکویسٹ کے بعد جعوید صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام میردی صاحب تینکیو ویری مچ فور اگر انوائٹنگ می جعوید صاحب می پلیجر آنر صاحب لوگ آپ کی باتیں سن کے بار بار مجھے کہتے ہیں آپ گھم رہے جعوید صاحب دو تین چیزیں ہوئی ہیں جس سے ہم شروع کرتے ہیں ٹاپیکل ہیں لیکن وہ بہت اپورٹنٹ ہے ایک جو یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کا فائنل سٹیجز پہ آرے ہیں سہرے ہیں شہد اگر دو آفتے میں ڈیل سائن ہو جائے دوسرا یہ روچچائلڈ بینک جو ہے جو کہ یہ ری پروفائلنگ یا ری سٹرکچرنگ کرتا ہے ملکوں کے ڈیٹ کو یا ادھار کو وہ آئی ہے ان کی ٹیم جو کہ پرائم منسٹر شباز شریف سے ملی ہے اور عساق ڈار سے ملی ہے یہ دوسری بات اور تیسرا ایک واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک جو اٹلی کے قریب ایک بورڈ تھی جو کیپسائز ہوئی اور اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ ساکھ پاکستانی ہیں وہ جہاں بہق ہو گئے ہیں اور یہ شہد اکاسی کرتا ہے کہ لوگ کتنی ملک کے اندر ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اوور ٹی یو جعوید صاحب میدی صاحب ایکشلی انٹرسٹنگی یہ تینوں باتیں بہت ہی کنیکٹڈ ہیں بہت ہی انفورچنٹ طریقے سے کنیکٹڈ ہیں اس میں کسی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خوشی ہو آئی ایم ایف کے پاس ہم لوگ کیوں ہیں اس لئے کہ ہم لوگ کے ڈیسپریشن ہے اپنے بیلنس آف پیمنٹس اپنا خسارہ جو اس کو میٹ کرنے کا ہے ہمارے پاس اب ڈالرز نہیں رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جو جو ڈیٹ جو ہم لوگ کا کرزہ ہے اس کو واپس کرنے کا ہم لوگ ایم پورٹس کرید رہے ہیں تو ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس ایک دم ڈیسپریشن میں ہمیشہ جاتے ہیں دوسری بات ہے آپ نے روشچائل کی بات کریے ہمارا کرزہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کی جو ادایگی کرنی ہے اتنی زیادہ ہے کہ شاید آگے چل کے آئی ایم ایف اگر واپس بھی یہ سگنیچر ہو جاتی ہے ڈیل ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ایدائیگی میں مصیبت ہوگی تو ایک ڈیٹ ریسٹرکچرین کی بات ہو رہی تیسری بات جو ہے اس سے دونوں سے کنیکٹڈ ہے اس لئے کہ ہماری محشت اتنی بری حالت ہے کہ یہاں ایمپلائیمنٹ اپورٹیڈی ریس نہیں ہو رہی ہیں یہاں لوگوں کو نوکریہ نہیں ملنی ہے پوپلیشن ایک ینگ پوپلیشن ہے آپ یہ ایمیجن کریں کہ میڈین پوپلیشن ہے یہ کریں 50% of the population is under 21 years of age 70% of the population is under 30 years of age this is youthful population اور اس youthful population کو jobs نہیں ملنے آپ ایمیجن کر سکتے ہیں ان کی کتنی desperation ہوگی آپ کو میں کچھ statistics دوں گا یہ نمبرز ابھی آئے ہیں اور یہ ورلد بینک اور یونیتی نیشن سے یہ نمبرز کوٹ کر رہے ہیں cares not as 8.5 million people of a job population are employed people in the population جن کو workers ہیں of 84 million about 8.5 million are already out of job مطلب کہ 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریہ چھوڑ چکے ہیں جی that means about about 9% of our workforce اس کو job نہیں ہے آپ یہ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں اگر یوروپیہ سب میں اگر 9% یہ تو official figures ہیں ہمارے پتہ نہیں کتنے اور under employment ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک در ہے کہ اب جو حالات ہو رہے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ conditionalities ہیں اور وہ unfortunately بڑے tough conditionalities ہیں شاید 2 million 20 کوئی 20 لاکھ jobs اور شاید جائے تو یہ آپ تقریباً ہم ایک کروڑ سے اوپر ہمارے لوگوں میں یہ بے روزگاری ہو جائے گی بڑی بڑی افسوس کی بات ہے مگر that is what it's looking like and یہ imagine کریں کہ اگر ہمارے 20 کروڑ امام اس میں اگر 10 million لوگ اور اس سے زیادہ لوگ ایک اور سے زیادہ لوگ unemployed تو کیا ہو اور یہ imagine کریں یہ آپ کی سب سے youthful سب سے زیادہ جن میں potential ہوتا ہے جو employment کرتے ہیں جو create کرتے ہیں ہر دوسرے economy میں سب سے demand ہوتے ہیں وہ desperately جا رہے ہیں دوسرے ملک میں so we are in very dire situation and یہ ادھر ہم لوگ ایسے پہنچے ہیں کہ کوئی آج ایک دو سال کی بات نہیں ہے تین چار سال کی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جو ابھی current government وہ سارا لادنا چاہتی ہے پی ٹی آئی پر مگر یہ تیس سال کا creation ہے بلکہ زیادہ اور اس میں ہم لوگ نے اتنی زیادہ indiscipline bad planning bad economics ساری کری ہیں کہ یہ ہمارے نتیجہ ہو نہیں ہونا تھا تو آپ پتہ نہیں کہا سے شروع کرنا چاہیے آئی ایم ایف کا شروع کرتا ہوں آئی ایم ایف کا یہ ہم لوگ نے اس میں بھی ہم لوگ نے اتنی تاکیر کری کہ جو condition تھی وہ اور بری ہوتی گئی جب یہ discussion شروع ہوئی تھی کوئی تین مہینہ پہلے ہم لوگ کو کنکلوڈ کرنا چاہیے تھا اس وقت ہمارے reserves کوئی 8.59 ملین تھے اور ہم لوگ نے پتہ نہیں کیا ہم لوگ کو سجھی کہ ہم لوگ سمجھے کہ کوئی جو ری structure نہ کوئی جو آئی ایم ایف کی conditions ہیں ان کو ماننے نہیں اور ان سے deviate کریں گے اور ان کو لارے لپے سنائیں گے اور وہ مان لیں گے ہماری باتیں وہ ایسے تو نہیں ہوتا یہ institutions ہیں یہ ہم لوگ نے سمجھا جیو پولٹیکل ریزن پہلے چلتا رہا ہے جیو پولٹیکل ریزن کے وجہ سے ہم لوگ کی کنسیشن ملتے رہے ہیں شاید آئی ایم ایف سے بھی ملے ہیں اب وہ جیو پولٹیکل ریزن نہیں ہیں تو آئی ایم ایف نے وہ کنسیشن نہیں دیا آپ کے جو تارگیٹس تھے وہ آپ نے میٹ نہیں کریں آپ کی جو سرکل ریزن تھا جو آپ کی الیکٹرسیٹی پاور کا سرکل ریزن جس میں آپ نون پیمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑھ کے ٹو پوائنٹ ٹریلین سے کوئی ٹین ٹریلین ہو گیا روپیہ یہ تین خرب روپیہ بلکل اور یہ اللہ نہیں تھی آپ کو بس کوئی نائنٹی بلین کی اللہ تھی اور آپ کوئی ایٹھ ہنرڈ ان فیفٹی بلین ایکسٹر چلے گئے تو وہ آئی ایم ایف کسی صورت سے ایکسیپٹی بول نہیں تھے آپ نے اوپر سے آپ نے کرنسی اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے آپ کدھر سے آپ نے سوچا کہ آپ ڈوہنرڈ روپی سے نیچے ڈالر کے خلاف لیائیں گے روپی کو اس سے یہ سارے کر کے آپ نے اپنے پر اتنے زیادہ کنڈیشن ورز کر دیئے کہ یہ ڈیلے ہوتا گیا اب جو ہے اس کے وجہ سے آپ کو ساری چیزیں جو کرنی پڑھ رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ عوام پر زیادہ بوجھ پڑھ رہا اب یہ میں کہتا ہوں بار بار کہ آئی ایم ایف بہت کوشش کرتا ہے کہ عوام پر اس لئے کہ ان کو کافی کرتیسزم ہوئی ہے ساری دنیا میں کہ آپ عوام پر بوجھ مگر پر ہاں ضروری ہے اس ملک میں ضروری ہے کہ جو کافی سارے ایریاز جو ہیں جو ٹیکس پہلے کبھی نہیں ہوئی آپ کی ریال اسٹیٹ کبھی نہیں ہوئی آپ ریال اسٹیٹ کو جانتے ہوں گے کی کیوں نہیں ہوتی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے جس میں ریال اسٹیٹ اسٹیٹ میں آپ کی جو ٹریڈنگ سیکٹر ہے ٹریڈنگ ریٹیل وہ ٹیکس نہیں پہ کرتی ہے تو آپ کا کوئی تھٹی پورٹی پرسنٹ جو ہے جو جی ڈی پی بلکہ زیادہ اس نے وہ آپ کو ٹیکس پہ ہی نہیں کرتا ہے تو ٹیکس پہ ہوتا ہے بس جو 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 ڈاکیومنٹڈ ہیں اور جو بچارے جو ایمپلوئیز ہیں جو جن کی تنخواہ ہوتی ہیں اور پھر عام عوام پر انڈیریکٹ ٹیکسز کے تھو تو یہ ہمارا نظام کافی دن تک چلتا رہا ہے مگر اس پر بھی ہم لوگ جو ہیں فضول خرچی کرتے گئے ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہو رہا ہے مگر سب سے بڑی بات ہے ہماری جو ریوینیو ہے ورسس ٹیکسیشن اس لئے کہ ٹیکسیشن بڑھا ہی نہیں ہم نے اس کو ایکسپینڈ نہیں کرا یونیفورم نہیں کرا تو ہم جو ٹیکسیشن اتنا کبھی نہیں کر سکتے ہیں جو عوام ہے جو ایمپلوئی ہو آپ کتنا ٹیکس کر سکتے ہیں آپ نے اگر اس کا نیٹ نہیں بڑھا تو آپ ہمیشہ خسارے میں رہتے تھے خسارہ کیسے آپ اس کو فل کرتے تھے آپ بورو کر کرتے تھے بورو کرتے کرتے آپ نے اتنا زیادہ آپ کا وہ بورو گئی انٹرنیشنل بورو گئی گئی کہ آپ جو آپ کی انٹرنیشنل بورویں کوئی ہنڈرڈ انٹ ٹوئی ہنڈرڈ ترٹی بلین یہ آپ امیجن کریں ٹو تھاؤ سال پہلے یہ ہی بس کوئی سکسٹی بلین ہوتی تھی تو آپ نے ڈبل سے زیادہ ہو گئی اوپر سے آپ یہ سوچ کہ ہر سال آپ جو پہلے جو بورویں کری اب واپس کرنا پڑ رہا ہے اور ہر سال کوئی بائیس سے ٹوئی 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 بلین واپس کرنا پڑ رہا ہے آپ یہ پرانی آپ نے جو لونز لے ہوئے تھے اس کو اب واپس کرنا یہ اگلے تین سال چلتا رہے گا ایک سوال ہم اب ادھار لے رہے ہیں ادھار واپس کرنے کے لئے بلکل 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 جس کو کہتے ہیں اکنومکس میں ڈیٹ ٹرپ میں آپ آگئے ادھ ٹرپ میں ادھار لو ادھار واپس کرنے کے لئے پھر ادھار بڑھ گیا پھر اور ادھار لو ادھار امیجن کے رہے کوئی گھر ایسا چلائے تو کیا سمجھے آپ اس گھر کے بارے میں ادھار دینے والے بند کر دیں گے ادھار دینا ایونچلی میدی صاحب آپ اکنومیس بیسکلی یہی ہو گیا آپ کے کریڈٹ مارکٹس نے آپ کو بند کر دیا ہے آپ انٹرنیشنل مارکٹس میں پاکستان بانڈ جو اپریل 24 میں سکوک بانڈ انٹرنیشنل بانڈ جو ہے یورو بانڈ وہ اپریل 24 میں مہچور کر رہا ہے مطلب وہ واپس ہو جائے گا پاکستان اس کو واپس کر دے گا پیسہ اس کی یل پتہ ہے کیا آج ہے اس کی یل 75% 74.5 to be precise اس کا مطلب بتائیں کہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیسے بھی مل جائیں گے اوپر سے آپ کو 74% پروفٹ بھی مل جائے گا مطلب کہ اتنا رسکی ہو گیا ہے کہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پیسہ واپس نہیں کر سکیں بلکل یہ اس لیے کہ اس کا جو پہلے جو کوپون تھا وہ کوئی آٹھ سمجھ تو بیسکلی آپ کریڈٹ مارکٹ سے بند ہو گئے ایک اور چیز میں ایک تو آپ کو ہر سال کوئی بھائی سے بلین واپس کرنا اوپر سے آپ کو آپ نے تو اپنی انڈسٹری صحیح نہیں کری جس کے بارے میں پہلے بھی بات کے ٹرانسفرمیشن نہیں کرا پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائی اچھے سے کمپلیکسٹی نہیں کری تو آپ کو ہر سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرنڈ اکاؤن ڈیفیسٹ وہ کوئی اب کم ہو کے کوئی ساتھ پانچ بلین مگر دس بلین سے ایوریج ہوتا تھا ٹوئیٹی ایمپورٹ زیادہ ہے اس میں بائیس بلین کا خسارہ ہے بالکل اور اس میں میں ایڈ کر دے رہا ہوں سب کچھ بلا کے بائیس بلین وہ دس بلین ٹریڈ ڈیفیسٹ بلین ڈالر کا سالانہ آپ کے اوپر بوجھ پڑ رہے بالکل ہر سال ہر سال چلیں کمپلیکیٹ نہیں کریں آپ مگر اگلے اگلے تین سال میں آپ کو نائنٹی ٹو ہنڈرڈ بلین واپس کرنا ہے کسی صورت سے کچھ ہوتا ہے کہ آٹھ نو بلین اپنے دوست ممالک جو ہیں وہ رول آور کر دیتے ہیں مگر کمیشل لوگ رول آور کرنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہیں تو اسی یہ آپ روس چائل سے مل رہے ہیں آپ دوسرے لوگوں سے مل رہے ہیں جو اسے لازار ہے شاید ان سے بھی مل لکھا تو اس لئے کہ یہ جو ہے ان کو سپیشل ہوتے ہیں کہ آپ نے جو اتنا ادھار لیا ہے اس کو اب ری سٹرکچر کرنا ہوگا سمجھائیں یہ کیا ہوتا ہے ری سٹرکچر کا مطلب جو آپ نے سو لیا ہوا تھا اور آپ واپس نہیں کر سکتے ہیں اس کی جو کرزے ہیں اس کی جو کوپون ہے اور اس کا جو پرنسپل ہے اگر آپ واپس میں اس میں بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ یہ جو سارے جو کریڈیٹرز ہیں جو سارے جن نے آپ کو لون دیا ہوئے کچھ چائنیز نے دیا ہوئے کچھ پیریس کلب والوں نے دیا ہوئے کچھ گلف کنٹریز نے دیا ہوئے ان کو ایک ساتھ ملا کے بیٹنا ہو پڑے گا اور بولیں گے کہ دیکھیں اب تو ہم نہیں پی کر سکتے ہی مطلب آپ نے دیفارٹ کر دیا ایفیکٹیولی دیفارٹ ہے اس پہ بھی کٹیگریز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے دیفارٹ مگر ایسینشلی آپ زیادہ اگر نکتہ چینی نہیں کریں تو دیفارٹ ہی ہے تو بیسکلی آپ کو اب یہ کہنا ہوگا کہ دیکھیں اب ہم لوگ میں اب اتنی نہیرائی قصد کہ یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی اب دیکھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو اب یہ ہے اگر ایک سال پہلی یہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا اس لئے کہ ہم لوگ پھر یہ کر سکتے تھے کہ اس میں کہتے ہیں جس میں آپ کرزہ بھی پی کرتے جائیں اور جو انٹریس پیمنٹ ہے وہ بھی پی کرتے جائیں دوسرا ہوتا ہے جس میں آپ کرزہ جو ہے اس کو نہیں پی کریں مگر جو کی اور چار سلور کرتے لزارڈ ہو گیا روچ شائل ہو گیا یہ آپ کو بتاتے ہیں اور یہ پھر آپ کی مدد کرتے ہیں دوسرے جو آپ کے ادھار دینے والے ممالک ہیں یا بینک ہیں ان کے ساتھ نگوشیٹ کرنے میں کہ تم کو اتنا دے سکتے ہو اس کو اس طرح کرو یہ ان کا کام ہے یہ اس میں محالت رکھتے ہیں بلکل یہ ان کا ساتھ ہے چلے یہ ایک چیز سمجھ آگی اس کے اندر سیاست جو ہے میں انٹرنیشنل سیاست کی بات کرتا ہوں ویسٹ کا ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے اوپر ہے چائنہ کے ساتھ کہ جی چائنہ کا جو ڈیٹ ہے نا وہ ہم نہیں سروس کریں گے تو آیا اس ری سٹرکچرنگ میں کہیں یہ تو نہیں ہم دیکھیں گے کہ چائنہ کے جو ادار ہیں یا جو لون ہیں ان کو یہ سٹیپ سن یا سٹیپ برادرلی ٹریٹمنٹ دے کے ان کو الہدہ کریں اور پہلے جو گورا ہمارا بادشاہ ہے اس کے ہم لونز کو ری پے کریں دیکھیں دوسری طرف ہے چائنہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہو اس پہ جیسے آئی ایم ایف کا لون ہے وہ ایک پریفرنشل لون ہے اس پر کوئی ہیر کٹ نہیں ہوگا اس پر کوئی ریش ڈیلنگ نہیں ہوگی اسی طرح کا ورل بینک کا لون ہے ای ڈی بی کا لون ہے اس پہ سیت کم ری سرکچر ہوتے ہیں مگر جو بائی لیٹرل لونز ہیں جو کمیرشل لونز رہے وہ سارے ایفیکٹ ہوں گے اس میں یہ ضروری ہے جو ویسٹ کا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو پیریس کلپ والے ہیں وہ چاہیں کہ چائنہ کو جو کہتے ہیں پاری پسو کہ ایکولی ٹریٹ کرا جائے کہ ہم لوگ اگر کٹ لے رہے ہیں دس پرسنٹ کا ریش شیڈیولنگ کر رہے ہیں پات سال کے لیے نہ موریٹریم کر رہے ہیں لون ریپیمنٹ کا دس سال کے لیے تو چائنہ بھی وہی اگریمنٹ کرے بہت سمجھ ٹھیک ٹھیک تو آپ کی اس بات کا نتیجہ جو خرچی کا آیا کہ ادھار لے کے چائنیز فوڈ کھانے چلے جاتے ہیں ادھار لے کے مری کی سہریں کرنے چلے جاتے ہیں ادھار لے کے مہنگے کپڑے لیتے ہیں اب یہ وقت آگیا کہ نہ چائنیز فوڈ نہ مری کی سہر نہ مہنگے کپڑے بس اپنے گھر میں بیٹھو دال روٹی کھاؤ اور گزار لیکن اس کے لیے بڑی سخت لیڈرشپ کی ضرورت ہے ملک کے اندر جو کہ اس نظام کو نافذ کریں جو ہمارے اس وقت بادشاہ شہنشاہ بیٹھے ہیں ملک کی باغ جنہوں نے سنبھالی گئے جو کہ مبینہ طور پر اس ملک کے سو بلین ڈالر سے زیادہ ان لوگوں نے پیسہ چرائے وہ یہ کہاں سے سخت کام کروا سکتے دیکھیں یہ ساری چیز آپ نے بلکل صحی دور خوربایا کہ ایک جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ کافی مشکلات سہ لیتے ہیں آپ بھی سہ لیں گے میں بھی اگر دیکھیں دوسرے بھی سہ رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں ٹرپ پر ٹرپ لگا رہے باہر نائی گاڑیا خرید رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان پر ٹیکس پر رہے ہیں ان پر انفلیشن کے وجہ سے ان کی سپینڈنگ پاور کم ہوتی جاری ہے جہاں تین روٹی کھاتی تھے اب شاید ڈیر روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ یہ جو ہے انفیرنیس یہ نہیں ہو سکتی ہے لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جو انشور کرے کہ ایک نظام میں ایک فیرنیس ہو اور ایک سارے لوگ کلیکٹیبلی جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں اس میں سب سے امپورٹن چیز ہوگی کہ ٹیکسیشن یہ نہیں ہو کہ بار بار وہی لوگ جو ٹیکس پہ کر رہا ہے وہی پہ ٹیکس میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسی بات ہے کہ آپ کی جو وہ ٹریڈنگ کلاس ہے وہ ٹیکس نہیں پہ کرتی کیوں ایسی بات ہے کہ جو لینڈڈ ایرسٹکریسی ہے وہ ٹیکس نہیں پہ کر سکتی تو یہ اب نہیں ریل اسٹیٹ ٹیکس نہیں پہ کر سکتا ریل اسٹیٹ پتہ نہیں کیا خاص بات ہے اس میں کہ وہ ٹیکس نہیں پہ کرتے تو ای ٹیک یہ اب کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیکس نہیں پہ کرتا یہ واحد ملک ہے اس کے وجہ سے بلکہ مس allocation of resources ہوتی جو دوسری بات تھے کہ دال لوٹی کھانا پڑے گا چینیز ریسٹران دیکھیں آپ اگر ہم کمپیر کریں انویسمنٹ ریشو ہماری جو جو پورا جو پروڈکشن ہے اس کے کیا انویسمنٹ ریشو ہماری نائنٹی فائی ٹو نائنٹی سیون پرسن جی پی جو ہوتی ہے کنزمشن ریلیٹڈ ڈی ڈی پی گروت ہوتی یہ اب کوئی تیس سال سے ایسے چلتا ہے جاوید صاحب یہ کنزمشن ریلیٹڈ کو سمجھائیے یہ دیکھیں نا اگر آپ گھر ہیں اور آپ خرچ کرتے ہیں ساو اور ساو بس اسی میں خرچ کرتے ہیں کہ چائنیز اور ٹیول اور مزے کرنے میں یہ کنزمشن ہو گئی یہ کنزمشن اگر آپ اس میں سے پچاس خرچ کرتے ہیں ان سب چیزوں میں اور پچاس خرچ کرتے ہیں ایڈوکیشن میں اور کچھ کچھ کارباری کرنے کے لیے تو وہ انویسمنٹ ریلیٹڈ ہو گئی کوئی چھوٹی سی مشین خرید لی کہ پروڈکشن ہو جائے تو یہ ہوتا ہے اور یہ اگر ایگریگیٹ لیول پر کریں تو آپ ایمیجن کر سکتے چائنہ میں جو کنزمشن ہے وہ کوئی سکسٹی پرسنٹ ہے اور ہمارے یہاں آپ کہہ رہے ہیں تقریباً پچانوے ستانوے سو میں سے ستانوے پرسنٹ ہم ایاشی میں اڑاتے ہیں اور تین پرسنٹ لگاتے ہیں کسی ایسی جگہ پر انڈیا میں کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ ہے کنزمشن سیونٹی فائی ایٹی پرسنٹ تو اسی لئے تو ہم لوگ پیچھے رہ گئے جو ہم لوگ نے کرزا لیا اگر کرزا لیتے اور اس کو ٹھیک سے انویس کرتے جہاں ریٹرن آتا اگر آپ ہنڈرڈ بلین ڈالر لیتے اور ایسے پر لگاتے جہاں ہر سال دس بلین ڈالر کا ریٹرن آ رہا ہے تو یہ کوئی پیمنٹ میں مصیبت ہی نہیں ہوتا آپ نے تو ایسے ہنڈرڈ بلین کچھ کر جیسے یہ تو مفت کا پیسہ آ رہا ہے اور کبھی واپس ہی نہیں سوچا نہیں کہ کیسے واپس کریں گے اور جب واپس لینے کا ٹائم آیا تو آپ نے مولا چلو اور بور کر لیتے ہوں تو یہ ہم لوگ کا طریقہ رہا ہے یہ اب کوئی دنیا آپ کو اس میں سپورٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ آپ کے فرنڈلی کنٹریز نہ آپ کے جو نہیں ہیں آپ کے پاس رہا ہے تو افغانستان آگیا اس وقت بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم لوگ اپنے کو صحیح کر لیتے مگر اس وقت بھی ہم لوگ نے سپورٹ فنڈ کے پیسے آئے تھے دیکھیں ایکنومکس لوگ کمپلیکیٹ کر دیتے مگر اتنا کمپلیکیٹ نہیں اگر آپ کسی سے پیسے لیں اور اس کو آپ صحیح سے کریں تھوڑا بہت آپ ضرور اپنے پر مگر اس سے ریٹرن پروڈیس کریں تو وہ پیسے واپس کس رکھے گا جویس صاحب یہ تو پھر بڑا سمپل ہے کہ پاکستان میں جو حکمران آئے پچھلے تیس پینتیس سال اور اسے بھی پیچھے چلے جائے انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑی غداری کی یہ بھی غداری کی ایک فارم ہے جو سب سے بڑی غداری وہ یہ کی کہ پاکستان کے لوگوں کے نام پر کرزے لیے کرزہ ایاشی میں خرچے کرپشن سے چوری کیے اور وہ جب وقت آیا اور کرزے لیے کرپشن سے چوری کیے ایاشی کی صحیح جگہ پہ لگایا نہیں اپنے اپنی مرات بڑھائیں سیکٹر جو خاص 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 کرپٹ بزنس من کرپٹ فوج کرپٹ عدلیہ کرپٹ سیاستدان یہ گٹ جوڑ مل کر انہوں نے اس ملک کو لوٹا غدداری پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے جو یہ کرپٹ سیاستدان فوج کے ساتھ مل کے بگ بزنس کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا دیکھیں آپ کی ایسنس جو آپ کی نے کہا ہے وہ بیسکلی جو ہے ہم لوگ نے اس پیسے کو جلی ہے اور ہماری جو ایلیٹ ہے اور اس ایلیٹ میں آپ نے کچھ نام لے لی ہیں وہ سارے انکلوڈیڈ ہیں انہیں اپنے لیے تو چلتے گئے اور ان کو دیکھے ان کے مارتے بھی بنتے گئی ہیں ان کی بہار ایسنس بھی ہیں ان کی پراپیٹیز ہیں ان کی کافی ساری چیز ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا مگر یہ بینگ ایم 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 مگر ایسے پیسے دیں جو بس کچھ لوگ اس سے فیضا اٹھا کے اور ان کی لائف سٹائل چلتی رہے اور ان کے جو ایکسٹریکشن ہے ایفیکٹیو جو ہے وہ چلتے رہے مگر عوام پر کرزہ بس چلتا ہے تو اب چویج صاحب بتائیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں آٹھ بڑھ اب بتائیے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں کرنا بہت ڈیفیکٹیو ای تنگ ری سٹرکچر کرنا ہے اور ری سٹرکچر چلنے عظیم کرنے کر ری سٹرکچر ہو جاتا ہے جو آپ کو سو دینا تھا وہ سکسٹی اس کو اپنی اکانومی کو چینج کرنا ضروری میں نہیں چاہوں گا کہ یہ مولد ایسے ریجیم کو ملے جو اپنے کو ٹرانسفارم نہیں کریں اور وہ اور الٹا یہ فیسیلیٹی لے لیں اور اپنے لیے کچھ الیٹ کے لیے پیسے بنا لیں یہ جو ہے ایک گرینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام انٹیگریٹ ہونا ہوگا اس کے لیے ہم لوگ جو پروٹیکٹڈ بزنسز ہیں جو سبسیڈیز پر چلنے ان کو ختم کرنا پڑے گا ایسے بزنسز ہونا پڑیں جو انٹرنیشنل کمپیٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو آپ پلیز کچھ اور کریں یہ اب نہیں چل سکتا کہ بس سبسیڈی دے دے کے اور پروٹیکشن دے کے کہ آپ سیونٹی پرسنٹ ٹریف ڈیوٹی دے ہوئے آپ ایسی گاڑیاں منانے جو کئی اور بک نہیں سکتی ہیں وہ اب ختم ہونا پڑے گا ہم لوگ جو ہماری ریسورسز ہیں اس لئے کہ اگر اس چیز میں لگتی ہیں جہاں ایک انپروڈکٹیو اور انکمپیٹیو چیز میں آپ ریسورس جب ڈیووٹ کرتے ہیں ریسورس ہر کسیم کا ہوتا ہے سٹیل بھی ہوتا ہے سمن بھی ہوتا ہے مگر آپ کی اگر اس پر لگتی ہے تو جو اچھی چیز جو پروڈکٹیو جس پر جو انٹرنیشنل کمپیٹ اس پر نہیں لگتی تو یہ آپ کو ریسورس الیکیشن کمپلیٹلی چیز کرنا آپ کے جو اگری کلچر ہے یہ ایسے نہیں کریں جو شگر ہے جو ان پروڈکٹیو ہے جو ہماری ایک شگر پروڈیسنگ کنٹی شاید ہونے ہی نہیں چاہیے اس پر آپ سبسیڈی دیتے جائیں سپورٹ پریس دیتے جائیں جو نیچرلی پروڈکٹیو ہے جہاں آپ نیچرلی انٹرنیشنلی پروڈیوس کر سکتے ہیں یہ کرنا پڑے گا دوسری چیزیں آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا ایزیان کے ساتھ کرنا پڑے گا چائنہ کے ساتھ کرنا پڑے گا میڈل ایس کے ساتھ کرنا پڑے گا رشیہ کے ساتھ کرنا پڑے گا دیکھیں بلکل انڈیا کیوں نہیں انڈیا دیکھیں میں کہتا ہوں ایک آپ نے سنو گرائیوٹی موڈل میں شاید پہلے بھی گاؤ گا م1 m2 over r square گرائیوٹی موڈل وہ force of attraction ہوتی ہے تو گرائیوٹی موڈل میں بھی گرائیوٹی موڈل ہوتی دو بڑے جو ہے سب سے پہلے آپ کرتے ہے دیکھیں انگلینڈ میں یورپین یونین سے نکل گیا مگر ابھی بھی ان کی کوئی 50% 60% جو ہے اس لئے کے ساتھ ہوئی ہیں کہاں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی 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 ہم ہم لوگ تو عجیب ہم لوگ سمجھ تے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ peace with india we'll have to have trade with india we'll have to have trade with china we will need to have trade with russia and central asia and then middle east and then we should obviously asean hai and european union ہے and we should be connected with the world اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ بنا نہیں سکتے اگر آپ resource allocation صحیح کر دیں جس میں آپ protection نہیں دیں آپ unnecessary subsidy نہیں دیں دیکھیں ہمارے مندی لوگ ہیں میں جانتا ہوں جو ایسے لوگ ہیں لاہور میں جو spare parts بنا رہے ہیں گاڑیوں کے جو والکوو اور مرسیڈیز کو بیچ رہے ہیں جرمینی میں پاکستان میں بیٹھ کے جی 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 بلکل دیکھیں capabilities ہمیش ہوتی مگر جب آپ subsidy دیتے ہیں اور unfair advantage دیتے ہیں کچھ businesses کو تو آپ ان سارے جو business جو competitive ہوتے ہیں ان کو بھی discourage کر دیتے ہیں دوسری چیز ہے آپ کو اپنی capabilities پر خرچ کرنا ہے invest کرنا ہے اور capabilities یہ نہیں کہ بس phd's بناتے ہیں یہ phd بلکہ زیادہ تر فضول ہے پاکستان میں i'm not saying phd's اچھے نہیں بڑے اچھے مرے قابل ہیں میرے دوست بھی ہیں and i respect them a lot مگر یہ جو فوکس ہے کہ hundred billions ہم لوگ phd's we need to train people in terms of basic education literacy پھر technical education یہ دیکھیں جو ملک طریقے کریں چائنا ویٹنام انہیں فوکس کر رہا ہے کہ technical training پر یہ capabilities ہو productivity بڑھائے جائے اور چوتھی چیز جو ہے نا آپ کی industrial policy یہ نہیں ہوتی ہونی چاہیے کہ government decide کرے کہ ہم textile کو support کرتے ہیں ۔ یہ جو ہے یہ مارکٹس کو دی ڈیٹرمنٹ کر لیگے نہ انٹرنیشنل انویسٹر جب آئے گا وہ خود ہی دیکھ لیگا کہ آپ کے پاس capabilities کا کیا ہے یہ جو جب بیوروکریٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک تو جو بھی بیوروکریٹ اس کا اپنا ایک انٹریسٹ ہوتا ہے ۔ ہم so we need to get bureaucracy out of deciding what we choose what is good or what is not good ۔ بیوروکریٹ کا یہ ہونا چاہیے کہ facilitate کرے business کو آسان کرے کرنا اور یہ کوشش کرے کہ gradually ہم لوگ جو اپنا products کو اور unique بنائے اور sophisticated بنائے اور international markets میں بیچیں تو اور facilitation مطلب جو trade linkages ہوں تاجکستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آہ ابودابی کے ساتھ وہ linkages بڑھائیں free trade agreements کریں یہ کام ہے ہماری بیوروکریٹسی کا یہ نہیں کہنا کہ نہیں آپ تو ہے چاول نہیں ہوگائیں گے مگر آہ گاجرہ باجرہ ہوگائیں گے وہ ان کا کام نہیں ہے تو جاوید صاحب last summary statement آہ آپ دے کے پھر میں آہ اس session کو conclude کرتا ہوں پھر ہم نے ذرا sector wise detail میں جانا ہے اگلی نششت ہوں پھیک ہے تو summary statement آپ کی کیا ہے آج سمری statement ہے do not let go let do not let a crisis go to waste اللہ یہ سنیری موقع ہے اس کو اس کو ضائع نہ کر گوائے نہیں اس کو گوائے نہیں جان صاحب آپ نے اتنی clarity سے جب میں فوج میں تھا لیکن آپ اتنی clarity سے مجھے سمجھ آئی ہے آپ نے کہا ہے کہ جی resource allocation صحیح ہونی چاہیے آپ کو internationally integrate کرنا ہوگا market سے آپ کو جو unequal subsidies آپ خاص خاص sectors کو دیتے ہیں وہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی آپ کو openly competitive ہونا پڑے گا آپ کو complexity لانی پڑے گی اپنے جو آپ چیزیں بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو capabilities بڑھانی پڑیں گی اور technical training اور اس سب کرنے کے لیے جاوید صاحب جب تک آپ کے پاس ایک نمائندہ حکومت نہیں ہوگی جس کے پیچھے قوم کی منشاہ ہو قوم کی will ہو وہ ہی کر سکتے ڈاکو لٹیرے یا dictator یا کوئی تیکنو کریڈ یہ نہیں کر سکتے بلکت صحیح بلکت صحیح جاوید صاحب بہت بہت شکریہ thank you very much for coming again ناظرین آپ نے جاوید صاحب کی بات سنی میں repeat نہیں کرتا ہوں انشاءاللہ جاوید صاحب کو اگلے ہفتے ہم پھر بتائیں گے جاوید صاحب سے پھر ہم پوچھیں گے کہ sector by sector وہ ہمیں بتائے کہ ان کے اندر کیا ریفارمز آنے چاہیے کہ پاکستان کی economy transform ہو جائے اور یہ سنیری موقع ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے اللہ سبحانت اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں الائی آمین السلام علیکم خدا حافظ